اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کا شکر الحمدلہ کیا آپ کا اپنا ہے بسنس چھوٹا سا ایک لگایا ہوا ہے شکر ہے میرا اپنا یہ ذاتی میرا اپنا ہے سرکاری امداد چواتی کہاں جا رہی ہیں اس کے آنے کے باوجود یہ کام کر رہے ہیں سرکاری امداد کس بات کی سرکاری امداد پروگرامز منایا ہے راشن کا پروگرام یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے چینی آٹا ہی سبزیڈی چینی آٹا ہر چیز مہنگائی ہے ہر آدمی کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا تو مہنگائی کہاں سے آئے گا مجھے بتلایا کہاں سے بجٹ بنے گا بجٹ تو کوئی بھی نہیں بن رہا تو کہتے ہیں گریبوں کے لیے بنایا ہے خریبوں تاکی نہیں پہنچتا گریبوں کے لیے بجٹ جو ہے نا کسی ٹیم پر بنا تھا لیکن آپ جو ہے نا گھر کے برطن تکر بکر رہے ہیں لوگوں کے کیا بجٹ کہاں سے بنے گا ہر آدمی کے دیکھیں نا آپ بجلی کے بل کدھر جا رہے ہیں سوئی گیس کے کدھر جا رہے ہیں مکان کے قرائے کدھر جا رہے ہیں مہنگائی کتنی جا رہی ہے ٹھیک ہے نا اب دو سو بیس روپے کا ریٹ ہو گیا دہی کا یہ بجٹ ہے مجھے بتلائیں کوئی بجٹ نہیں ہے یہ گریبوں کا خون پیا جا رہا ہے میں یہ جانتا ہے گریبوں کا خون پیا جا رہا ہے یہ گریب آدمی مزید جو ہے نا زمین کے نیچے دس رہا ہے اس کو سمالنے والا کوئی بھی نہیں ہے یہ اوپر اللہ نہ بیٹھا ہو تو سارے لوگ اس ٹائم پر کبرستان بیٹھے ہوئے ہوں گے جو ہلا ہم نے آسمان پر بھی زمین لگا لی نہیں تھی دیکھیں جی سمال وہ تو لگا لی ہے انڈیا نے وہ تو لگا لی ہے نا ہم لوگوں نے کیا لگایا کچھ بھی نہیں لگایا ہم لوگ تو یہ باروں پار آپ کے چل رہے ہیں گھر کا خرشہ کیسے منیج ہو رہے ہیں اس سے گھر میں کون کون ہے میری بیوی ہے میرے بچے ہیں ماشاءاللہ میری فیملی ہے اچھیک فیملی ہے میری پڑی لکھی فیملی ہے یہ نہیں ہے تھاڑ کلاس کی فیملی نہیں ہے میری ماشاءاللہ پڑی لکھی فیملی ہے میری آپ سوچ نہیں سکتے یہ میرا کاروں پر یہ دی بھلے کا ضرور ہے لیکن میری جو فیملی ہے ماشاءاللہ بڑی سب بھی حسیت ہے کیا ضرورت ہے یہ کرنے کی شکر ہے مجھے یہاں پہ حقلال کی روٹی ملتی ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اپنا ادھر ادھر جاؤں کیا خیال ہے آپ کا مجھے اپنے رزق مل رہا ہے نا شکر الحمدللہ بہت اچھی روٹی مل رہی ہے بہت اچھی روٹی مل رہی ہے بچے کیا کرتے ہیں بچے میرا جی اپنا ایک میری بیٹی جو ہے شیپ ہے کیا جی دوسری بیٹی شیپ ہے اور ایک میرا بیٹا وہ بھی ہے تینوں ہیں وہ کیا ہے جی چاہیے یعنی ملتی بھی ہیں تو امداد ہمیں لینا جانتے بھی نہیں ہیں کیونکہ اللہ تعالی ہمیں ویسے دے رہا تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے امداد تو نہیں چاہیے لیکن جو بجلی لوگوں کی ہٹیوں سے بجلی کے بل نکا رہے ہیں اس کا کیا کرنا ہے دیکھیں وہ تو مجبوراں دینا پڑے گا آپ دیکھیں ہم یہاں پہ ایک بلپ جلاتے ہیں ہمارا جو بلہ رات کو میں نے تین ہزار پہ دیا ہے بجلی کا بل تین ہزار پہ دیا ہے ٹوٹل ہمارا چھے ہزار پہ بل آیا ہے تو ہمارے جو ایسے میں آیا ہے وہ تین ہزار آیا ہے دو بندوں کے وہ ہم نے دیا ہے اب دیکھیں نا تین ہزار پہ لکالنا منمولی بات نہیں ہے آج کل کے دور میں لیکن مجبوری ہے یا پھر ہم بل دیں یا پھر کاروبار بند کریں مجھ کے حالات میں تو میاں بیوی کے جھگڑے بھی عروض پہ پانچ چکے ہیں بیگمز لڑائی ہوئی میری لڑائی دیکھیں جی اللہ کا شکر ابھی تکر نہیں ہوئی ہے اور نا امید ہے کیونکہ ہماری ماشاءاللہ فیملی پڑی لکھی ہے جو انپر لوگ ہیں وہ آپس میں لڑتے ہیں کیونکہ لوگ لڑے ہیں مہنگائی ہوگی اتنی ہیں لڑتے ہیں میں مانت ہوں لڑتے ہیں مہنگائی کی وجہ سے جب کھرچے پورے نہیں ہوں گے وہ لڑیں گے وہ لازمی لڑیں گے جب گھر میں کھانے کو نہیں ہوگا تو انہوں سے لڑنا ہی لڑنا ہے کیونکہ مرد کو بیوی نے کہنا ہے کہ آپ مجھے پانچ ہزار پی دیں دو ہزار پی دیں تین ہزار پی دیں گھر کا سودا لے کے آنا ہے آج کل ایک ہزار پی میں تو ہنڈی نہیں پکتی ہزار تو کچھ بھی نہیں ہے کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے ایک ہزار حیثیت ہی کوئی نہیں ہے ہنڈی نہیں پکتی تو وہ دو ہزار تین ہزار پچارہ کان سے لے کے آئے گا